پیسے کمانا اپنے بہن بیٹیوں کا جسم بیچ کر پیسے کمانا جیسا ہے السلام علیکم دوستو دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جھوٹے اور گندی فلمیں کیوں بناتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف غلط بھاشن کیوں دیتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ نفرت کیوں فیلاتے ہیں ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیوں کرتے ہیں میں بتاتا ہوں دوستو دوستو یہ ان لوگوں کا ایک ٹیکنک ہے ٹیکنک یہ ہے دوستو کہ اگر آپ کوئی فیلم ڈائریکٹر ہے اور آپ کو فیلم اچھا سے کریٹ کرنا نہیں آتا آپ کو اچھا مووی بنانی نہیں آتی اور آپ کا فیلم ہمیشہ فلوپ ہوتا ہے تو آپ ایسا کوئی فیلم بنائیے جسے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ دنگا ہو ایسا کوئی فیلم بنائیے جسے لے کر ہمیشہ جھگڑا ہوتے رہے اور اگر آپ کا کوئی پارٹی ہے اور آپ الیکشن میں جیتنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایسا کوئی بھاشن دیجئے جسے مسلمان اور ہندیوں کے بیچ دنگا ہو دوستو مسلمانوں پر ہمیشہ ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کو کبھی انصاف نہیں ملتا مسلمانوں کے خلاف جھوٹے اور گندی گندی فلمیں بنائیے جا رہا ہے دوستو یہ لوگ ٹیکنک کیا سچا ہے کہ ہندوستان میں سو کرون ہندو ہے اور صرف تیس کرون ہی مسلمان ہیں تو اگر ہمیں ہندوستان میں سرکار بنانی ہے تو ہندو لوگوں کے دل میں مسلمانوں کا نفرت ڈالنا ہوگا ایسا کوئی بھاشن دینا ہوگا جسے ہندو اور مسلمان کا دنگا ہو ایسا کوئی بھاشن دینا ہوگا جسے ہندو لوگوں کے دل میں مسلمانوں کا نفرت پیدا ہو جائے دوستو اس لیے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ نفرت پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جھوٹے فلمیں بناتے ہیں مسلمانوں کو ہمیشہ بدنام کرتے ہیں کسی مذہب یا کسی دھرم کو بدنام کر کے پیسے کمانا اپنے بہن بیٹیوں کا جسم بیچ کر پیسے کمانا جیسا ہے دوستو ذرا سوچئے کہ ہماری مسلمان سات سن کی لڑکی عاصفہ کے ساتھ جو ریپ ہوا تھا اور ان ظالموں کو کیسے آزاد کر دیا گیا تھا ہماری مسلمان لڑکی بلکس بانو کے ساتھ ریپ کر کے ان کی پوری فیملی کو کیسے قتل کر دیا گیا تھا اور پھر ان ظالموں کو آزاد کر دیا گیا تھا اگر ہم ان ساری کہانیوں پر فلمیں بنائیں گے تو یہ لوگ اس فلم کو چلنے نہیں دیں گے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف غلط بھاشن دیتے ہیں ہمیشہ مسلمانوں کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ ہندووں کے دل میں مسلمانوں کا نفلت ڈالتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سادش کرتے ہیں جس انسان کے دل میں اپنا دھرم کا سچا پیار ہوگا جو انسان اپنا مذہب کو سچ مانے گا وہ دوسرے مذہب کا مزاق نہیں اڑائے گا